پیارے سحسن، جی پیار سے کہیں یہ سیدگرو سیدنام ست سائید جی باہل سیدگرو دیو مہراج کی جائے آج کے سسن کے انہمد کی جائے میں سبی گرون کے حنن سوکو ندہم کے پرمن سوکو اور ست پرشتی کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرانام ہے وہی آپ کو جبانے کے لیے سب کچھ دے رہے ہیں یہ گنام اگنام آئی کے ون مائٹ کا کام کرتا ہے نی اکشر کو کھر میں بدل کے آپ کو دیتا ہے اور آج تھائیس سات بیس اکیس ہے اور آپ کے سمکس ایک بجن رکھا جارہا ہے آٹھ پیر آرہ دیئے سورت سبد کا گیا تو یہ بجن اس گڑے بھائی نے میرا جی کو ارپن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سنسار کو بہت پریم دیا بانٹا تو اسی کی میمہ ہم گائیں گے اس کے بعد جو سنے بچے گا اسی بجن کی ہم پروچن بھی جو ہے وہ قائد آٹھ پیر آرہ دیئے آٹھ پیر آرہ دیئے آٹھ پیر آرہ دیئے آٹھ پیر آرہ دیئے سورت سبد کا گیا دکھ بنٹا دکھ بنٹا سورتی نام جی دکھ بنٹا سورتی نام جی آٹھ پیر آرہ دیئے آٹھ پیر آرہ دیئے موسیقا ست گرو کی آبی خان ست گرو کی آبی خان میں اپرا دی جنم جنم کا میں اپرا دی جنم جنم کا کبیر کی عوب خان سنت کبیر کی عوب خان آٹھ پہریا رہ دیئے آٹھ پہریا رہ دیئے ست گرو کا سچا گیاں ست گرو کا سچا گیاں دک بانجان سرتی نام دک بانجان سرتی نام گرو کو سر پر آکیے ست گرو کو سر پر آکیے چلے آگیاں مہین چلے آگیاں مہین ست گرو کو سر پر آکیے ست گرو کو سر پر آکیے چلے آگیاں مہین چلے آگیاں مہین دک بانجان سرتی نام دک بانجان سرتی نام میں اپرا دی جنم جنم کا میں اپرا دی جنم جنم کا ست گرو کی آب کان کبیر صاحب کی آب کان کبیر صاحب کی آب کان کبیر صاحب کی آب کان دک بانجان سرتی نام دک بانجان سرتی نام آٹھ پہر آ را دی آٹھ پہر آ را دی سرت سبد کا گیان سرت سبد کا گیان کہ کبیر تان دا سکو تین لوگ ڈر نائی تین لوگ ڈر نائی کے قبیر تا داس کو تین لوگ ڈر نائی دکھ بنجل سرتی نام آٹھ پہر آرہ دیئے آٹھ پہر آرہ دیئے سرت سبت کا گیاں سرت سبت کا گیاں دل کا مہرمی کوئی نہ ملے آن جو ملے آسو گرزی دل کا مہرمی کوئی نہ ملے آن دل کا مہرمی کوئی نہ ملے آن جو ملے آسو گرزی جو ملیا سوگر جی دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریا را دی آٹھ پہریا را دی سرت سبت کا گیاں سرت سبت کا گیاں میں اپرادی جنم جنم کا نقسک برے بکار نقسک برے بکار میں اپرادی جنم جنم کا میں اپرادی جنم جنم کا نقسک برے بکار نقسک برے بکار دکھ بنجن سورتی نام جی دکھ بنجن سورتی نام آٹھ پہریا را دی آٹھ پہریا را دی سورت سبت کا گیا سورت سبت کا گیا کہ کبیریاں کاش پتا ہے کیوں کرسی دل جی کہ کبیریاں کاش پتا ہے کہ کبیریاں کاش پتا ہے کیوں کرسی دل جی کیوں کرسی دل جی دکھ بنجن سورتی نام جی دکھ بنجن سورتی نام آٹھ پہریا را دی آٹھ پہریا را دی سورت سبت کا گیا سورت سبت کا گیا دکھ بنجن سورتی نام دکھ بنجن سورتی نام سال سبت کا گیا سات سبد جاہی گٹ بسے 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 آٹھ پہریا را دیے سرت سبت کا گیاں سرت سبت کا گیاں دک بانجل سرتی نام جید دک بانجل سرتی نام مان تیر ہوئے سبت سو کال رہے جا کمار مان تیر ہوئے سبت سو مان تیر ہوئے سبت سو کال رہے جا کمار دک بانجل سرتی نام جید دک بانجل سرتی نام دک بانجل سرتی نام جید دک بانجل سرتی نام آٹھ پہریا را دیے آٹھ پہریا را دیے سرت سبت کا گیاں سرت سبت کا گیاں دک بانجل سرتی نام جید دک بانجل سرتی نام سار سبت سرتی درو سار سبت سرتی درو دک بانجل سرتی نام جید 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 سرتی نام جید سرطی دروں سار سبد سرطی دروں بے او پاپ کا ناش بے او پاپ کا ناش دکھ بنجن سرطی نام جی دکھ بنجن سرطی نام آٹھ پیری آرادی آٹھ پیری آرادی سرط سبد کا گیاں سرط سبد کا گیاں دکھ بنجن سرطی نام جی دکھ بنجن سرطی نام سار سبد ست گروہ سے پاہے سر سبد ست گروہ سے پاہے سب سب دوں کا سار سر سبد دوں کا سار سر سبد ست گروہ سے پاہے سر سب سب دوں کا سار سب سب دوں کا سار دکھ بنجن سرطی نام جی دکھ بنجن سرطی نام آٹھ پیری آرادی آٹھ پیری آرادی سرط سبد کا گیاں سرط سبد کا گیاں دکھ بنجن سرطی نام جی دکھ بنجن سرطی نام جی سے چنگی آگ کی جیسے چنگی آگ کی پڑی پرانے گاس جیسے چنگی آگ کی پڑی پرانے گاس پڑی پرانے گاس دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریا رہ دیں سرت سبت کا گیاں سرت سبت کا گیاں دکھ بنجن سرتی نام سار سبت ست گروش پاوے سبت سبت ست گروش پاوے سبت سبت ست گروش پاوے چار سبد ستے بھر سپاہے سب سبدوں کا سارے دکھ بن جن سرتی نام جی دکھ بن جن سرتی نام دکھ بن جن سرتی نام جی دکھ بن جن سرتی نام آٹھ پہریا رہ دی سرت شبد کا گیاں میں اپنا دی جنم جنم کا نقصک بہے وکار نقصک بہے وکار دکھ بانجن سرت شبد کا گیاں سرت شبد کا گیاں دکھ بانجن سرتی نام سار سبد ہے بیج سروپا سار سبد ہے بیج سروپا سب سبدوں کا سار سب سبدوں کا سار دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام سار سبد سکھ گروہ سپاہے سار سبد سکھ گروہ سپاہے سب سب دوں کا سار سب سب دوں کا سار دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام آٹھ پہریا رہ دی سرت سبد کا گیاں سرت سبد کا گیاں سرت سبد کا گیاں سار سبد ہے بیج سروپا بین سار نام بید سار سبد ہے بیج سروپا سار سبد ہے بیج سروپا سب سب دن کا بید سب سب دن کا سار سب سب دن کا سار دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام آٹھ پہریا رہ دی آٹھ پہریا رہ دی ست گروہ سپاہد کا گیاں ست گروہ سب دن کا گیاں یہ پنجرہ نہیں تیرا ہنسہ پانچ پچیس کا نائی تیرا پنجرہ سب جنموں کا بید سب جنموں کا بید یہ پنجرہ نہیں تیرا ہنسہ یہ پنجرہ نہیں تیرا ہنسہ کب جانے گا بید کب جانے گا بید کب جانے گا بید دکھ بانجن سرتی نام جی آٹھ پہریا رہ دی آٹھ پہریا رہ دی سرت سبد کا گیاں سرت سبد کا گیاں ثمارہ دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام جی آٹھ پہر آرادے سرت سبت کا جان سرت سبت کا جان ہر سو پوچھا پید لگر کا کوئی نہ بتاوے بید کوئی نہ بتاوے بید ہر سو پوچھا پید لگر کا کوئی نہ بتاوے بید ہر سو پوچھا پید لگر کا کوئی نہ بتاوے بید کوئی نہ بتاوے پید دکھ بانجن سرتی نام آٹھ پہر یار آدھی سرت سبد کا گیاں سرت سبد کا گیاں دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام میرا لیا کے کہیں ری داس سنت ملے موے ست گرو ری داس موے ملے ری داس سنت ملے موے ست گرو ری داس سنت ملے موے ست گرو دی سرتی موے دانی دی سرتی موے بتائے دی سرتی موے بتائے ری سنت ملے موے ست گرو ری سنت ملے موے ست گرو دی سرتی موے بتائے ری داس سنت ملے موہ ست گرو دی سرتی موہ بتائے دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریاں رہ دے سرت سبت کا گیاں دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریاں رہ دے سرت سبت کا گیاں دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام تب میری پیر کو جانی میں مل جائے پائے پی آپ نے تب میری پیر کو جانی تب میری پیر کو جانی دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام آخری دویاں جائے سرسن جی رہ داسک بیر اور نانک رہ داسک بیر اور نانک سرت سبت کے گیاں نی سرت سبت کے گیاں نی رہ داسک بیر اور نانک رہ داسک بیر اور نانک سرت سبت کے گیاں نی سرت سبت کے گیاں نی رہ داسک بیر اور نانک رہ داسک بیر اور نانک سرت سبت کے گیاں نی شرت سبد کے گیانی دکھ بنجن شرتی نام آٹھ پہریاں را دیے شرت سبد کا گیان شرت سبد کا گیان دکھ بنجن شرتی نام جی دکھ بنجن شرتی نام دکھ بنجن شرتی نام میں اپرا دی جنم جنم کا نقصک بری بکار نقصک بری بکار دک بنجن سرتی نام جی دک بنجن سرتی نام آٹھ پہریا را دی آٹھ پہریا را دی سرت سبت کا گیاں سرت سبت کا گیاں دک بنجن سرتی نام جی دک بنجن سرتی نام جی تو پیاری سرسیم جی کیا کچھ آپ کو سمجھاؤں سب جگندہ سبی کو لگا ہے پیٹوہ کا دندہ تو پیاری سرسیم جی یہ بھجن اس میں بڑے سندر ویچار قبیر صاحب کے ہیں بڑے پیارے شبدوں میں انہوں نے لکھایا ہے اور پہلا دویا ہی ان کا یہ ہے میں اپرادی جنم جنم کا نقصک بڑے بکار دیکھا کتنے مہان سنت اس جگ میں آئے آپ نے آپ کی وشے میں کیا کہتا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں یہ کہتا ہوں یہ ہی کہتا ہوں میں اپرادی جنم جنم کا نقصک بڑے بکار دکھ بنجل سورتی نام جی دکھ بنجل سورتی نام جی پیاری سرسیم جی اسی لئے کہاں کبیر صاحب کا جگ میں ربی داس جی کا سانی جگ میں بابا نانک کا سانی جگ میں پیاروں نہیں بھی اتنا سندر اتنا پیارا اتنا سیدھا اتنا سادھا ایک بنتا تانہ اس کا ایک جوتوں میں دیتا دھگار ہے ایک ہر پگ میں سورتی باندھ شلطہ پورے سنسار میں ایک تانہ بانہ بنتا لے لو رے لے لو چدریہ یہ چدریہ رام کے لئے بنائی رہے تم سب رام ہو پیارو لے لو چدریہ بڑے یتن سے بنائی رہے بڑے رایداز جی کیا کرتے ہیں وہ تانہ بنتے یہ تانے کا آگے آگے جوتا جوتا سیدھا آتے ہیں اس تانے بانے کے ناغے سے اور بابا نانے کیا کرتے ہیں ان کا تانہ بانہ دکھتا ہی نہیں ہر پگ میں تانہ بنتا چلا جاتا ہے چلتے ہی گے پگ ان کے آگے بڑھتے ہی گے کہ ہی رکے نہیں تو پیاری سہسنگ جی جتنے بھی سنت گروہ ہوئے کسی کا بھی کوئی بیار برود نہیں سب کی میمہ اپرم پار تو پیاری سہسنگ جی سنت گروہ ملے تو بات بن جاتی ہے اس سارے بھجن میں اب اس کی پوری بیاکیا کروں گا کل بھی کیونکہ یہ بھجن سہدارت بھجن نہیں ہے کہ تم نے سن لیا میں اس لئے بولتا ہوں کہ یہ میری سب سے پہلی پوستک ہے جو روتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اس میں ست پروش نہیں کون لکھنے والا ست گروہ اور ست پروشی لکھاتے ہیں اس میں 52 بھجن ہے تو پیاری سہسنگ جی اس کا رونا اور میرا اس کو دلاسہ دینا ہی کام تھا میں نے کہا اس کو بھجن ہے بڑی بھاگشالی ہے تیرے بھاگوں کا کوئی پرلن نہیں جس نے پورے بھرمت کے ست گروہ ست گروہ کے ہاتھوں کو جن کے ہاتھوں میں تُو گئی اس سے بڑا اپکار کیا ہو سکتا ہے ست گروہ اس لئے تُو رو نہیں تُو ہس خوشیاں منا پھول کی پرک تُو اپوراً ست گروہ کرتا ہے نا اس لئے تیری پرک کریں تُو اپنے کو صدار دیکھ کبیر صاحب کیا لکھتے ذرا سن ایک جگہ لکھتے ہیں میں پوراً کا پوراً پایا میں پورے کا پورا پایا اور میں کیا کہتا ہوں میں نے پورے سے پوراً پایا جب تمہارا ست گروہ پوراً ہوتا ہے تب ہی تمہیں پوراً ملتا ہے پورے سے پورا ہی مل جاتا ہے کوئی بھی کمیت روٹین ہی رہ جاتا ہے اس لئے میں نے اس قطاع کو بھلا تُو تو یہ جانتی ہے نا مجھے ہندی کا باتی ہے تو تُو گروہ ہوتی ہے بھاو ست لدہ ہوا ہے یہ اتنا بڑا گرانت ہے مات اسے چھوٹا جانتا ہے اس کے ایک ایک بھجن میں میرے ست گروہ اور ست پرش کا واسہ ہے رام رحیم دونوں کھڑے لاغوں کس کے پاؤں بھلے ہاری گروہ آپ نے جند گوپن دیو مل آئے گروہ کی میمہ لکھی نہ جائے پڑھی نہ جائے سب درتی کاؤت کروں لیکنی کروں بھن رائے پیاری ستن جی سات سمدھ کی مسی کروں گروہ کو نے لکھا نہ جائے کوئی بھی انسان گروہ اور ست گروہ کے بینہ نہیں درتا پہلے گروہ پانا پڑتا ہے پھر ست گروہ پانا پڑتا ہے پیشلے ست گروہ بھڑے بھوین سے تُو سرتی سو کر بیچار میں مل نہیں ہوں ہری سی مرے سو بھار ہے گروہ سی مرے سو بھار ہے ہری نے اپنا ہم چھپایا گروہ نے پرکٹ کر دکھلایا یہ تھی بیمہ ایک نے اپنے آپ کو چھپایا ہوایا اور گروہ اس کو آپ کے سامنے کر دیتا ہے جیسے بچہ مہاں کو کہتا ہے چاند میں چاند کو پکڑنا ہے جیسے پلشن بھوان کہتے ہیں اس لئے پیاری ساتھ سمجھے ہر چیز پکڑی جاتی ہے کانسے کی دھالے میں پانی ڈالا شوچا دا دے آگے رکھا لے چاند پکڑ پھر لگے اس میں کھیل کھیل تو کھیلنے پڑتے ہیں جس عوستہ میں تم آتے ہو تمہیں اسی عوستہ میں کھیل کھیلنا پڑتا ہے سنسار کی یہ سنسار کاغد کی پڑیا بھوند پڑے گھر جانا ہے رہنا نہیں دیش بھی رانا ہے اگر کبیر صاحب بابا ناند جیسے رہداز جی جیسے پٹو جی جیسے دادو جی جیسے ایسے لوگ جی sekاغد کی پڑی ہیں میرہ جی جیسے سہجو بھائی جی جیسے ایسے نہ آتے سن رابیہ جیسے حسن جیسے بابا کرائیسٹ جیسے بند جیسے معمیر جیسے اوشو جیسے نہ آتے تو یہ دنیا کھالی ابھی اتنی اڈبنا ہے اتنے آئے تو بھی تم نہیں جاگتے تو نہ آتے تو تم کیا کرتے تمہیں پتہ ہی نہیں آنا اس لئے میرے پروچنوں کو تم دھیان سے سننا تو تمہیں پتہ چل جائے گا ہری سمرے سو وار ہے ست گھرو سمرے سو پار کیا بات کہتے ہیں ہری کو سمرے گا تو ٹھیک ٹھیک ہے تم بھکتی تو کر رہے ہو تم نے سفر شروع کر دی ہری سے مرنے کا مطلب ہے تمہارا سفر شروع ہو گیا تمہارے اندر لگن جب گئی اور یہ پہلی سیڑھی ہے لگن ہی نہیں تم نے شروع ہی نہیں کری تو کوئی راستہ پھر کیسے تمہیں بتائے گا ٹھیک ہے کہ گھرد ہے تم نے رام رام رٹ لگی رے پہلے تو رٹنا ہے رام رام رٹ لگی رے میں نے بھی تو پہلے یہی کیا تو پہلی پہلا قتم ہی ہے رٹنا اور بجنا کوئی مالا سے بجنا ہے کوئی اوم اوم رام رام ہری ہری جیسے میں نے آپ کو سنایا تھا میں جب تکیاں بھیجنے کے لیے نکلتا تھا صبح ناری کھا کے تو پرانی منڈی کہ وہ کانچوارے منڈر میں آپ تو اس میں بڑی سجاوٹ ہے اب تو وہ سادارت منڈر تھا پر دنیا جاتی بھی تو وہاں ایک سادو میں بتاؤں گا سادو کس کو بولتے ہیں سادو کس کو سب باتیں آپ سے کروں گا وہ بڑا سندر گاتر ایک ہی دن پکڑتا اور میں دو منڈ تھیر کے اس کے پاس نکتا تھا اس کو دیکھتا تھا گاتر کو چل پڑتا تھا اپنے کام کے